موسیقی 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 ہے اس پر ریٹ نہیں لکھیا تھا پتہ نہیں کیوں ریٹ نہیں ہے میں نے پہلے بھی جو مانگو آئے نا کسی پر بھی ریٹ نہیں لکھا ملائے راڈیا کہیں چلی کیا بیٹا اور ایک مانگ آیا ہے یہ جو سبیوں کا پیکٹ ہے وہ کیونکہ ویسے تو رکھی ہوئی ہیں جو گھر پہ اُتر وائی تھی وہ لیکن جب نمکین بناتی ہوں تو وہ مجھے اتنی تیسٹی تو بڑی نہیں تھی لیکن اتنی نیوڑی جیتنی یہ بڑھتی ہے اور میگی مسالہ تینچر پاؤچ تو میرے پاس رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہے یہ ہے کھڑے مسالے اور اس میں ہے بڑھ کی کبھی کبھی مند ہوتا ہے کھانے کا اور ارادیا کو پیتا چل گیا بسک تو جلدہ ہی ختم کر دے گی اور اس میں ہی ہے سکر کیونکہ بارت ہوتا ہے اس سے بڑھا کھانے میں بلکل بہر ہو چکی ہوں اور ویسے میٹھا بنانے کی میں ہرکت کر جاتی ہوں کو چھو بھی پوڑے بغیرہ تو سکر مانگوائی ہے کہ ایک آدھ بار جو ٹیسٹ ہے وہ چینج ہو جائے اور اس میں جو پیلی والی ڈال بہت محورکہ ہے پیلی والی ڈال کا کیا ہوتا ہے ہم نمکس ڈال لے کر کے آتے ہیں تو اس وجہ سے مکس ڈالی بنتی ہے لیکن آج میں نے کہہ کر کے مانگوائی کہ جو پیلی ڈالا ہے وہ لے کر کے آنا ہیں گودریج کی جو نانے کی سابون ہوتی ہیں وہ ڈھانیاں گرم مسالا سرف ایکسل کا ایک تو رکھا ہوا ہے میرے پاس ایک لگا رکھا وہ ایک اور لے کر کے آئی ہیں اور یہ بھی گودریج کی ہی ہے سابون زیرا ہے اور اس میں ہے بادام ویسے تو ہیں لیکن وہ جائے کے ہیں تو ان میں سے ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سپیسل منگوائی گئے ہیں اور یہ ہے مکس ڈال ساری جو ڈالیں ہیں اس میں مکس کر رکھیں مکس کر رکھیں گے اور یہ ہے کاجو بھی ہے اس کے اندر کاجو اور بادام میں نے دونوں مانگوائے تھے تو چلی ہم اپنا جو سامان ہے وہ ڈالیں تھی اور اس کے بعد پھر کھانا بڑا کر کے کھائیں گے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کروں گی تو یہاں پر جو کھڑے مسالے ہیں میں نے وہ مانگوائے تھے میں نے الگ الگ مانگوائے تھے مدلب تھوڑے سے زیادہ لیکن یہ صرف ایک پاؤچ سا لے کے رکھے آئے ہیں اس میں تو میرے صاحب سے ایک سبجی ہی مسکل سے بنے گی بس اتنا سا ہی سامان اس میں تھا بس چار پانچ جو کالے میرچ ہیں لوگ تھی دو تین اور بھی جو بھی ہوتا ہے مدلب گھڑے مسالوں میں وہ ساری چیزیں تو میں نے سوچھا کہ چولو میں ان کو الگ الگ کر کے ڈال لیتی ہوں یہاں پر بس میں اپنا وہی کام کر رہی تھی اور یہ میرے پاس جو مسالے دانی ہیں وہی رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ میں پہلے لے کر کے آئی تھی پھر اس میں تو آتا بھی نہیں تھا اتنا سارا سامان اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا ایک چیز بھی ختم ہو جاتی تھی تو اس میں دکت ہوتی تھی مطلب ہم دو نہیں سکتے تھے اس میں تو جو ڈب بھی ہیں وہ آسانی سے نکال کر کے ہم دو سکتے ہیں سامان ڈال سکتے ہیں تو بس اسی وجہ سے میں نے یہ جو دوسری ہے وہ چینج کر لی تھی اور سٹیل کی لے کر کہا ہوں گی میں کبھی بس سب ہی تو کام چل رہا ہے جلاؤں گی تب تک اور جو جیرہ تھا اس میں وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور مجھے ہسی آ رہی تھی جو کھڑے مسالے وہ دیکھ دیکھ کر کے کیا لے کر کے آئے ہو ان کا یہ ہوتا ہے میری سب سے جانس لوگ خاص کر اسی طرح سے ہوتے ہیں زیادہ تر کیونکہ کوئی اکاد ہی ہوتا ہوگا ان کو جو لکھ کر کے دے دیتے ہوں یہ دکاندار کو بول دیتے ہیں اور وہ اپنی مرجی سے پھر کیسی بھی چیز دیتا اسی کو لے کر کے یہ آ جاتے ہیں مطلب دیکھتے نہیں ہیں بلکل بھی اور یہاں پر میں نے اس ڈبے میں مکھانے ڈال لے تھے ویسے تو میں اسی میں ڈالتی ہوں ہر بار لیکن آئے نہیں مطلب تھوڑی سی رہ گئے تھے پیکٹ میں تو پھر میں نے دوسرے میں ڈال کر کے دیکھے کیونکہ دو ہی ڈبیاں سے ہیں جو بڑے ہیں اس میں بھی نہیں آئے اس میں بھی اتنے سارے ہیں تو وہ اپس میں نے اسی میں ڈال کر کے رکھ دیئے ہیں اور یہاں پر جو سیویاں ہیں وہ بھی میں نے ڈال کر کے رکھ دی ہیں اور اس کے بعد جو باقی کا سامان ہے اپنا وہ سارے میں ڈال کر کے رکھ دوں گئے اور مجھے بہت جلدواجی ہو رکھی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی آنے والا تھا اور اسی چکر میں مجھے یہ تھا کہ میں اپنا یہ کام نمٹا لیتی ہوں کیونکہ مجھے پھر کھانا بھی بنانا تھا اس وجہ سے اور جو میں ٹوہانا گئی دو پیر ہی دو پیر میں وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ صبح میں آئی تھی میری جی ٹھانے لگتی ہے ہمارے پریوار میں جو کڑتے بجا میں کی کٹنگ ہاں وہ کروانے کے لیے کہ ایک بار کٹنگ کر دے سیل تو میں اپنے آپ لوں گی تو پھر مجھے یہ تھا کہ کہ وہ اب آنا جائے اس سے پہلے میں سامان ڈال کر کے رکھ دیتی ہوں اور دو پیر کو میں بھی اس لیے کیونکہ سبح میں آئی اس ٹائم پہ میں سوائی کر رہی تھی میں نے منہ کر دیا کہ شام کو آنا اور پھر شام کو میں سوچا کہ اگر میں ٹوہانا جاؤں گی تو پھر تھوڑا سچا نہیں لگے گا تو اس وجہ سے پھر ہم دوپیر میں ہی گئے اور اب بھی مجھے اپنے کام نبٹانے کی جلدی ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے آج میں بلکل بھی نہیں بیٹی لگاتار میں لگی رہی تھی اسی چکر میں اور بس میں نے اپنا جو سامان ڈالا ڈبوں میں اسی ٹائم پہ وہ آگئی تھی اور کافی سارا ٹائم لگا کیونکہ پہلے تو میں سیلتی رہتی تھی جیسے کڑتے پجا میں یہ وہ سارے چیزیں لیکن اب تو میں اپنے سوٹ بھی مشکل سیلتی ہوں پہلے تو میں آرادیا کے فروک وغیرہ جو بھی کچھ دیکھ لیتی تھی وہ سیل لیتی تھی لیکن اب کافی ٹائم ہو چکا ہے تو پھر تھوڑا سا ڈر تو لگتا ہے کارتے ٹائم پہ کہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور اس کے بعد بس میں یہاں پہ اپنے جو روٹی ہے وہ بنا لوں گی اور آٹھا میں نے سبی کا لگا لیا تھا تو یہاں پہ روٹی میں بن چکی ہے بس چہار پانچی میں نے بنائی تھی دو میں گائیں کو دوں گی اور باقی میں کھاؤں گی اور یہاں پہ جو گھی ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب لے لیتی ہوں میں ایک دو نام تو ویسو دیپ سویاس کے ایڈی سے کمنٹ آیا تھا آج ان کے بیٹے میٹھو کا بردے ہے تو ہیپی بردے میٹھو بیٹا بھگوان آپ کو خوش رکھے اور ایک ہے نکی سہنسوال تو ان کے ہسوین کا بھی بردے ہے تو ہیپی بردے جیجو بھگوان آپ کو خوش رکھے اور جنگی کی ساری خوشی آپ کو ملے تو بس یہاں پہ گائیں کو بھی میں دے دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اپنی پلیٹ لگا لی ہے سکر روٹی اور تھنڈی تھنڈی لسی تو بہت جید اچھی لگتی ہیں دل بلسی گرمی کے ٹائم پہ تو آپ لوگ بھی کھا لیں جیے جس کو بھی پسند ہے سکر کے ساتھ روٹی کھانا اور ایک کمنٹ آیا تھا سومن سہر آوات بلوگ کی نام سے تو آج ان کا بھی بردے تو ہیپی بردے سومن بھگوان آپ کو خوش رکھے جنم دن کی ہاردک شب کامنا اور ایک آیا تھا آرین سیدھو کی آئی ڈی سین کا نام پونم ہے تو ہیلو پونم کیسی ہے بہن اور بھگوان کرے آپ ہمیشہ خوش رہو رام رام جی تو اس ٹائم پہ ساڑھے چھا ہو چکے ہیں شام کے اور بس ابھی کھانا بنا کر کے کھایا ہے اور باقی سبھی کے لیے بناوں گی باقی سبھی کے لیے کیا بچے ہیں بچے تو ایک ایک دو دو مشکل سے کھائیں گے جی آنے تو میرے ساتھ ہی کھا لیا ہے آرادیا رہتی ہے میری ماں اور کاکا رہتے ہیں تو ان کے لیے کھانا بناوں گی تو میں سوچا کہ چھولو میں پہلے ویڈیو کا اینڈ کر دیتی ہوں اور آپ لوگوں سے تھوڑی سی باتیں کر لیتے کیونکہ ویڈیو پورا ایسا ہی چلا گیا میں آپ لوگوں سے نہیں مل پائی اور آج سیڈیول بہت بھی جی تھا ورنہ کیا ہوتا تھا کہ دیلی میں میں دو تین گھنٹے آرام سے سوتی ہوں تین نہیں تو دو گھنٹے تو آرام سے سوتی ہی ہوں دن میں اور آج تو ایک منٹ کی بھی پورسط نہیں تھی چلو 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 آج تھوڑا سا کام بڑا ہوا دکھائی دیا کیونکہ صبح میں میری جو سب سے مشکل کام تھا وہ کیجن کی کلیننگ تھی وہ ہو گیا تو تھوڑی سی مجھے رہات ملی ہے اور جو شوپنگ کا کام تھا میرا وہ بھی ہو گیا تو اس وجہ سے مجھے بلکل بھی یہ نہیں ہوا کہ بھئی ہاں میں تھکی ہوئی ہوں یا میں نے آرام نہیں کیا اب بھی یہ نہیں ہے اب بھی یہ ہے کہ ہاں اگر تائب ہوتا یا دین ہوتا تو میں تھوڑا سا کام اور بھی اپنا نیم ڈالیتی یہ ہی ہوتا ہے بھئی ہم تو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہی خوش ہو جاتے ہیں چھوٹی موٹی شوپنگ گرلی چھوٹا موٹا ہمارا کام ہو گیا تھوڑا سا کیچن سجا 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 سا لگ گیا اسی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بہت ساری شوپنگ کی ہے وہ دکھاؤں جی میں آپ لوگوں کو اگلے بلوگ میں کیونکہ یہ بلوگ کپی لمبا ہو جائے گا ویسے بھی کیونکہ سب ایسے سٹارٹ ہے اور اب تک یہ جل رہا ہے تو لمبا تو ہونا ہی تھا ویسے تو کہی سے ڈاک مار مار کر کے میں نے جو کلیپ ہیں وہ نکالی ہیں لیکن پھر بھی لمبا ہو جائے گا مجھے پتا جب میں ایڈیٹنگ کروں گی اس ٹائم پہ تو اس ویجے سے میں نے سوچا کہ چلو اور وہ بھی بہت ساری چیز ہیں کیونکہ میں اگل 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 بلوگ بناوں گی تو تب ہی بھی وہ لمبا ہوگا تو اس ویجے سے میں نے سوچا کہ چلو ایک جو سپیسل ہے سوپنگ لوگ وہ بنا دیتے اور جرور دیکھئے گا ہر چیز پہ میں بتاؤں گی کہ اس چیز پہ کتنے پیسے کٹے ہیں اس چیز پہ کتنے پیسے کٹے ہیں اچھا لگتا ہے مجھے لگ اس طرح سے بھی ہاں ٹھیک ہے جو بلکل بے فالت کے کپڑوں جو کسی بھی ایوچ کے نہیں ہوتی ہے جو فیکنے پڑے ہیں کچھ بھی کرنا بڑے وہ مطلب ایک طرف بھی لگ جاتے ہیں سب سے بڑی تو بات ہی ہوتی ہے ورنہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ کہاں دیں کہاں رکھیں کہاں یہ کریں اور کچھ ہمیں مطلب ہمارے پیسے بھی بچ جاتے ہیں تو وہی بات ہے آم کے آم گھٹھلیوں کے دام اور بس تو اب کھانا مناوں گی پہلے کپڑے چینج کروں گی کیونکہ یہ جو سوٹ ہے تھوڑا سا دوسرے ٹائپ کا مطلب گرمیوں کے حساب سے نہیں ڈال سکتے بس یہ تھا یہ ڈالا ہوا رکھا ہوا تھا تو ایک دو بار میں نے ڈال لیا تھا پہلے اور کپڑے پریس کیا تھے نہیں تو پھر اس وقت سے مجھبوری میں مجھے یہ ہی ڈالنا پڑا تو بس آپ کپڑے چینج کر کے کھانا بڑاؤں گی اور پھر بس وہی برطن برطن صاف کر کے اور ویڈیو کی ایڈیٹنگ کا گام کروں گی تھوڑا سا میں آج کیونکہ آج بھی کوئی ویڈیو نہیں گئی ویڈیو بڑھیں رکھی تھی لیکن ایڈیٹنگ نہیں کر پائی بیجی ہونے کی وجہ سے تو ایڈیٹنگ کروں گی تو چلیئے پھر ملوں گی آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں اور سوپنگ دکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو بائی بائی ٹیک کیئر